پتہ مکہ پارٹ ٹویل مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رفقہ کی راہ میں جو مشرق بھی آیا اسے مٹلا دیا گیا البتہ ان کی رفقہ میں سے بھی کرز بن جابر فہری اور ہنین بن خالد بن ربیعہ نے جام شادت نوش کیا وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا خندمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی رفقہ کی من بھیڑ کریش کی عباشوں سے ہوئی معمودی سی جڑپ میں بارہ مشرق مارے گئے اور اس کے بعد مشرقین میں بھگ درد مچ گئی ہماس بن قیس جو مسلمان سے جنگ کے لیے احتیار ٹھیک تھاک کرتا رہتا تھا بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھوسا اور اپنی بیوی سے بولا دروازہ بند کر لو اس نے کہا وہ کہاں گیا جو تم کہاں کرتے تھے کہنے لگا اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا جبکہ سپوان اور اکرمہ بھاگ کرے ہوئے اور سونسٹی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا جو کلائیاں اور کھپڑیاں اس طرح کاٹی جا رہی تھی کہ پیچھے سوائے ان کے شورو ہوگا اور ہمہ ہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کی گلی کوچوں اور روندتے ہوئے کوئے صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملے ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حجون میں محجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنڈہ گاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک قبہ نصیب کیا پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھائیو آج یہیں تک کافی ہے اور اگلا پاہ جلد ہی آجائے گا انشاءاللہ اس کے لئے اپنا رہ سارا خیال رکھئے اللہ حافظ